آپ نے دیکھو گا چاہے ہمارے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ہم اپنے بات کرنے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کی جن کی میں بہت بڑی فین بھی ہوں سپورٹر بھی ہوں اور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں کہ جب پرائیم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کا وعدہ کیا تھا اور جتنے بھی وعدے وعدے ہیں چاہے وہ منسٹروں کے ہیں پرائیم منسٹر کے ہیں یہ جتنے بھی بیلڈرز ہیں ان کے ہیں سب کے آپ کے سامنے ہیں اور آپ سب مجھ سے اچھے اور بہتر طریقے سے جانتے ہو کہ کس کس نے اپنے وعدوں کو کتنا پورا کیا یا جو انہوں نے وعدے وعدے کیے تھے وہ اس پر کتنے عمل پیرا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا جتنے بھی بے گر لوگ ہیں ان کو گر ملے گا تو آج ہم گر ہی کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کی حکومت کو آل موسٹ ٹو یئرز ہو چکے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے گر دیئے یا کتنے گر انہوں نے تعمیر کیے یا کس کس کو انہوں نے چھت کی تھی دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں گر کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے پاس ہماری چھت ہی نہیں ہے ہمارا گر ہی نہیں ہے تو ہم جو روزگار کمائیں گے ہم اس سے کتنا مفید ہمارے لئے ہو سکتے ہیں یا ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کے لئے اس کا گر اس کی چھت ہے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کراچی کے اندر اگر دیکھا جائے میں اس وقت بات کروں گی کراچی کی کیونکہ ہم کے پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ لے رہے ہیں کراچی سے اور انشاءاللہ آپ تمام صحافی بائی جو بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم اس بات کے اپیل کریں گے کہ ہمارا ساتھ تھے اور اس کام جو خیر کا ہم کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ اس کام میں جو ہی تشمولی تحتیاط کریں کراچی کے اندر سیونٹی پرسن لوگ ایسے ہیں جو کہ گروں کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن بے گر ہیں کسی کے پاس کوئی گر نہیں اور ان کے روزگار بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ سیونگ کر کے وہ اپنا گھر بنا سکیں یا گھر تابیر کر سکیں تو میں پراپٹی بینک مارکیٹنگ کی طرف سے ایک ایسا ایجنڈا لے کے آئی ہوں ایک ایسی کے پراپٹی بینک مارکیٹنگ جتنے بھی ہو رہا با آئے وہ غریب لوگ جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک ایسا منصوبہ لے کے آئے ایک ایسا مطلب وہ لے کے آئے کہ ان کو گھر فراہم کرے گا اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ ان کو جتنی بھی فراہم وغیرہ ہیں سب کچھ ان کو فری میں دیے جائیں گے اس کے اوپر مطلب ان سے کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں لیا جائے گا جتنی بھی انفارمیشن ہے ان کو فری دیے جائیں گے اور فری آف کاسٹ یہ سمجھ لیں کہ ایک اور ابا کے اندر پلات کی تقسیم ہوگی اور جتنا کہ ان کے لیے مطلب اس طرح سے ہوگا کہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا کہ وہ لیز پیسے لے سکتے ہیں اور بہت ہی آسان اقتعاد کے ساتھ وہ اس کی لیز دیں گے اور بہت ہی مطلب جیسے ان کے لیے فیزبل ہو اور جیسے ان کے لیے یہ مطلب لینا جتنا آسان ہو ان کی آسانی کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور بہت لوگ آسکیم کے تھو جو ہے تو ہم ان کو دے رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہم یہ جو کام سٹارٹ کرنے لگیں اس میں ہم سپیشلی بلاول گھٹو سے اور مراد علی شاہ سے اس بات کی اپیل کریں گے کہ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں ہمیں سپورٹ کریں ہمیں ان سے کوئی مالی امداد نہیں چاہیے کہ ہم ان سے کوئی یہ کہیں کہ ہمیں مالی طور پر وہ سپورٹ کریں یا کوئی مالی امداد وغیرہ دیں بلکہ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں وہ ہمارا ساتھ دیں ہمیں اس طرح سپورٹ کریں کہ ہم غرابہ کے لیے ایک سکیم بنا سکیں ایک ایسا منصوبہ بنا سکیں تاکہ وہ اس منصوبے پر ہم خود عمل پیرا ہوں اور قریبوں کو چھت فرام کر سکیں اگر بیت میں آپ کو کوئی question سمجھنا ہے یا پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو آپ کے question کے جانب مگر related سے ہی گانی چاہیے جی بولی جی اور یہ جو project ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو زمین ہے ہنڈرڈ ایکر زمین ہے نورڈن بائی پاس پہ ہے اور اس میں جو ہے تو thousand پلس جو ہیں پلات ہیں اور یہ غریب لوگوں کو دی جائے گی سپیشلی کراچی کے لوگوں کو اور اس کا سٹارٹ ہم لوگ کراچی سے لے رہے ہیں جتنے بھی کراچی کے غریب لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں وہ لوگ آئیں گے اور ان کو free of cost ان کے فارم سب منٹ کیے جائیں گے وہ جتنی بھی information لینا چاہے ان کو information دی جائے گی اور سیکنڈ چیز ہم ہر منت میں قرآن دازی کریں گے اور قرآن دازی کے درہو ہم ان کو ہنڈرڈ مطلب ہنڈرڈ لوگوں کو ہنڈرڈ پلات تقسیم کیے جائیں گے قرآن دازی میں جن کا نام آئے گا اور بس ہماری main points جو تھے وہ property bank marketing کے یہی تھے کہ property bank marketing قرباء کے لیے کسی منظم تنظیم لے گیا ہے جو ان کو گھر فراہم کرنا چاہتے ہیں اور جو کراچی کے بیرزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں سو آپ میں سے اگر کسی کو یہ بات بہت easy اور بہت الفاظ آسان لفظوں میں تھی اور بہت ہی آسان agenda تھا جو کہ آپ کے سامنے بیش کیا اور اس بات کی اپیل کی کہ جو مراد علی شاہ اور جو بلاول بٹوں ہیں اس کام میں ہمارا ساتھ تھے ہمیں کوئی ان سے مالی امداد نہیں چاہیے مگر ان کی سپورٹ میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ہم یہ جو ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی فراڈ ہو یا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ on the spot جو بھی یہ لوگ لیں گے زمین ان کو وہاں پہ ہی قبضہ دیا جائے گا اور وہ اسی زمین پہ اسی وقت قابض ہو سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے فارم سبمیٹ کیے جائیں جیسے کہ ان کو لارے لگائے جائیں کہ ان سے کوئی رشوت لی جائے یا ان کو مطلب حیرہ پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بہت سٹیٹ پورورڈ ایک ایجنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے سب سے پہلے یہ مطال ہے کہ یہ سمین ویڈیز آپ کے بات چکے ہیں یہ کہ جب کوئی ایسی لوگ کارٹ ساکتے ہیں تو اس کے بعد جسے چارٹ میں کلتا ہے آپ سے تو پھر مختلف چارٹی سامنے آ جاتے ہیں ایسی بات چارٹی سامنے آ جاتے ہیں اور میڈیا پہ آکے کر رہی ہوں اور آپ سب اتنے بھی ہیں یہ تو یہ صحابی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کچھ ہوگا ان کے سامنے ہوگا اور میڈیا کے سامنے ہوگا لوگوں کے سامنے ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ ایک بات کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور بعد میں اپنی بات سے مکر جائیں یا بات پھیری کریں یا بعد میں ان سے کہیں کہ نہیں اس کے آپ اپنے اتنے کوئی چارجز نہیں ہے کہ جو مطلب یہاں پہ جو بات ڈسکس کی گئی ہے وہی ہوگی مطلب بلکل زبین ہمارے پاہ بلکل نہیں تو ان بڑی بڑی میں یہاں پہ لوگوں کی بات نہیں کروں گی اگر انہوں نے اپنے وعدے وعید کی پورا نہیں کی تو وہ آپ کے سامنے بلکہ ہر ویڈر آتے ہیں ایسے وعدے کرتے ہیں کہ میں حریم شاہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کے اقرار کرتی ہوں اور جو میں وعدہ کروں گی یا جو میں آپ کے سامنے بات کروں گی تو میری ایک ہی زبان ہوگی ایک ہی وعدہ ہوگا اس میں کوئی حیرہ پھیری نہیں ہوگی اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کل میڈیا مجھے بلیم کرے اگر ایک کام میں میڈیا کے سامنے آکے صحافی بھائیوں کے سامنے آکے زبان دے رہی ہوں کر رہی ہوں تو الحمدللہ مجھے وعدے کا پاس رکھنا بہت اچھے سے آتے ہیں اور منافقین ہوتے ہیں کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کے پاس سب کچھ تھا ایک چیز مطلب آپ آتھورائز تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا اگر آپ لوگ کرتے لوگوں کی فلا بھبوت کے کام کرتے یا غرباء کے لئے آپ ایسی سکیم لے کے آتے تو آج ہمارے پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت حدثہ حال ہے جی میری ڈیل ہے جی میری ڈیل ہے میں کراچی میں ہوں اسلامباد میں وہ لاہور میں جہاں ہوں لیکن میری ڈیل ہے ظاہر ہے مجھ سے ہی لوگ کریں کہ اب ہر وقت میں کراچی میں ہوں کراچی والوں کے لئے متصوبہ لے کر Jordan کے لئے کراچی کے لئے لگے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کراچی میں ہوں عرباء کی عرباء کی Herz конф dado عرباء کی ع sal برشترح یع cad nationalist انسطال وقت ہنڈرڈ 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 سب سے مہن ہماری جو ہے کہ اگر آپ جتنا ان کے لئے فیزبل ہوگا دینا جتنا وہ دے سکیں گے اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی کی قسط دینی ہے ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے جمع کروانے یا اتنی کیس دینی ہے ظاہر ہے ہم غریب لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم غریبوں کو دیکھیں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم ان کی آسانی کے لئے کام کریں گے تو ہم ان سے یہ بات بالکل نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں اتنے دو ظاہر ہے غریب عوام کے لئے ہمیں کام کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے لئے کتنا فیزبل ہے وہ کتنا پے کر سکتے ہیں ان کے لئے آسانی کس کام میں تو اس میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی ایسی مطلب ہو نہیں ہے کہ ان کو متواری ہو بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اخلاصی نہیں ہم ان کو فری دے دیں گے انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لئے ان کو فری دیں گے اور ایسا ہی ہوگا میڈیا والوں نے آج تک مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ دیئے آپ میڈیا والوں نے آج تک مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ دیئے ہمارے ساتھ ہمارا میڈیا ہوگا جو ہمیں سپورٹ کرے گا کیونکہ ہمارے صحافی بائے ہمیں سپورٹ کریں گے تو اس چیز کو ہم پبلکلی وہ لوگوں تک لے کے آ سکتے اسی لئے میں آپ سب سے التماس کروں گی اور آپ نے تمام صحافی بائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم کا حصہ بنیں اور ہم سب مل کے اللہ کی رضا کے لئے نہ کہ ہمارے اس کام میں کوئی ریاگاری ہو نہ دکھاوہ ہو نہ کچھ ایسا ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اس کام کو آگے پڑھائیں جام چکری نورڈن پائی پاس جی بلکل ہم میڈیا کو وزٹ کروائیں گے اس لئے میں بار بار میڈیا کا نام لے رہی ہوں کہ ہمارے صحافی بائے ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جو بھی پلوٹ دیا جائے گا جو بھی ہوگا ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جائے گا ہر چیز آپ کے نالج میں ہوگی تاکہ کل کو جو ہے تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو بہت ایک سٹیٹ پور وڈ بات ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے اور ٹو تھاؤزنٹ ہمارے پاس پلوٹ ہیں اگر کائنڈلی آپ ایک ایک کر کے مجھے کوئسن کریں تاکہ میں بہت صحافی میں نے ہے رہے میرے ساتھ ان کے لئے تو میں اکیلے یہ کافی ہوں دونوں ہی جانوی ہیں لینے والا اور دینے والا لعنت اللہی علی القاذبین مقذبین پہ لعنت ہے اللہ کی جب قرآن پاک لعنت کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دینے والا اور دینے والا دونوں وہ ہیں ہم جو کر رہے ہیں ہم نے کہا نا اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے بلکل سٹیٹ پور وڈ بات ہے اوپن لی بات ہے صحافی بھائیوں کے سامنے ہوگا آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ منسلک ہوں گے اور آپ کو ہمارا بات دینا ہے اور قوت اس سن جو ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا دیو اور سب کچھ ہے سپورٹ چاہیے ساتھ چاہیے تاکہ ہم سب مل کے اپنی غریب عوام کے لیے کچھ کر سکیں بہت جلد ہم قرآندازی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس کا ہم اعلان کر دیں گے آپ کو ڈیٹ وغیرہ جگہ وغیرہ سب کچھ کنفرم کر دیں گے اور فارم وغیرہ وہاں پہ جو بھی ہوگا سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو جگہ آج سب کا پتہ چلے گا اور اگر ہاں صحافی وزٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم جب آپ کا دل چاہے ویت کیمبرہ آجائے اور اس جگہ کا وزٹ کر لیں دیکھ لیں اس کے بارے میں آپ بھی جو ہے تو اس جگہ کو پرکھ لیں کہ یہ بھی میری جگہ تو میں ہی دیکھوں گی نا میری جگہ میری جگہ میں اعلان کرنے آئی ہوں میں آپ کو کہتی ہو آپ دیکھ لیں جی آپ وزٹ کریں اچھا جی ہم لوگ بلکل یہ بھی آپ کو مکلئر کرتی چلوں کہ ہم لوگ زمین دیں گے ہم لوگ فلات دیں گے اگر کوئی لوگ گھر تعمیر نہیں کر سکتے تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے بٹ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو گھر بنا کے تعمیر کر کے یا ایک سٹرکچر بنا کے دوں گی نہیں میں نے صرف ان کو زمین دینی اگر کوئی لوگ زمین دیں گے ہم ملک کا پرائم منسٹر ہے ہم لوگ انہیں اس کو ووڈ دیئے ہم لوگ انہیں پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر بنائے تو ہم اس بات کی پرائم منسٹر سے ضرور اپیل کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے وعدے وعید پورے کریں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کائنلی اس کو پورا گئے یہ میں نہیں کہوں گے کہ شہرشید تو انہیں ویڈیو کیوں آپ نے وائرل کیا جس دن مجھے کرنی ہوگی تو میں آپ سب بتاؤد ان کی ابھی کوئی ایسے راتہ نہیں ہے اگین آپ کو میں سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں بلکل کلیر ہے کوئی مطلب شک شعبے والی بات کوئی ایسی مقفی بات نہیں تھی کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں تھی کوئی ایسی حیرہ پیری والی بات نہیں تھی ایک سٹیٹ پورور بات تھی ایک سٹیٹ پورور پلین تھا جو آپ سب لوگ کے ساتھ نے بتا دیا اور اس میں میں اسی لئے آپ کو کہا کہ ہمارے صحافی بائی جائیں وزرڈ کریں جگہ دیکھیں اور ٹائم نکال کے وہ حکومت سے بھی اپیل کریں کہ صحافی بہنیں بائی جو ہیں یہاں پہ فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی میں پورے مجمع سے بات کر رہی ہیں ہر مسلمان آپ اس میں بائی بائی ہیں وہاں پہ بہنوں کا ذکر نہیں ہوا تو وہاں مسلمان آپ اس میں بائی بائی ہیں تو تھینکیو سو میچ دی آپ سب لوگ کہانے کا خوش نہیں بیام آمد نٹھ میں موسیقی